وَمَسْتُحِقَ مِنَ الْمُدْدَعَ رَدَّ الْمُدْدَعِ حِصَّتَهُ مِنَ الْعِوَذِ وَرَجَعَ بِالْقُسُومَتِ فِيهِ اَيُوْ خَاسِمُ الْمُسْتَحِقَ فِي مَسْتَحَقَهُ کتاب السلح ہم نے شروع کی تھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ سلح تین قسم پر ہے سلح یا اقرار کے ساتھ ہوگی یا انکار کے ساتھ ہوگی یا سکوت کے ساتھ ہوگی اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ سلح ماء اقرار جو ہے وہ یا تو بیع کے حکم میں ہوگی یا اجارے کے حکم کے اندر ہوگی جبکہ سلح ماء انکار یا سلح ماء سکوت جو ہے وہ مدعی کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا اور حکم ہے اور مدعی کی طرف دیکھتے ہوئے مدعی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گویا کہ محاوضہ لے رہا ہے اور مدعی کی طرف دیکھتے ہوئے گویا کہ وہ اپنی ختم کا فیدیا دے رہا ہے اور جھگڑے کو ختم کر رہا ہے تو کہتے ہیں وہ مستحق صورت مسئلہ یہ بھئی ایک آدمی نے میرے اوپر گھر کا دعویٰ کر دیا کہ آپ کا خلان گھر میرا ہے میں نے یا تو انکار کیا یا سکوت کیا یا انہیں اقرار نہیں کیا باقی دو سلحوں والی صورت بنائیں بھئی یا تو میں نے انکار کر دیا کہ یہ قطان یہ گھر آپ کا نہیں ہے البتہ یہ آپ پچاس لاکھ روپے لے لیں اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں بھئی اس نے قبول کر لیا تو یہ صورت ماہ انکار ہے یہ سکوت کیا میں نے بھئی نہ اس کے دعوے کا اقرار کیا نہ انکار کیا بس ویسے اس کو پیسے دے دیئے کہ لو بھئی یہ پیسے لے لو اور اپنے دعوے کو کیا کر دو چھوڑ دو بھئی اچھا بھئی اس نے لے لیا بھئی تو اب کچھ حرصے کے بعد بھئی کچھ حرصے کے بعد اس گھر پر جس میں میں نے صورت کی تھی اس کا کوئی مستحق نکل آیا اب وہ جتنے حصے کا مستحق نکلے گا اتنا حصہ بدل کا میں مدعی سے واپس لے لوں گا کیا کروں گا بھئی میں نے تو اس گھر کے دعوے پر کتنے پیسے دے دیئے تھے دوسرے کو بھئی یہ پچاس لاکھ کس لیے دیئے تھے جے کہ یہ گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے یہ اپنے دعوے کو اب وہ گھر تو کسی اور کا نکل آیا تو لہٰذا اب جتنا گھر اگر نصف نکلا ہے تو جو نصف سے بدل دیا تھا وہ مدعی مجھے واپس کر دے گا اور اگر کل گھر کسی اور کا نکل آیا تو کل عوض کیا کر دے گا کل بدل مجھے واپس کر دے گا اور پھر حصومت کرے گا مدعی بھئی مدعی نے جو پچاس لاکھ لیے تھے مطلب نصف گھر کا مستحق کوئی اور نکل آیا تو پچیس لاکھ وہ مجھے واپس کر دے گا اور اب وہ جو پچیس لاکھ اس نے مجھے واپس لیے تھے یہ پچیس لاکھ لے کر اس نے کیا چیز چھوڑی تھی نصف گھر کا یعنی پچاس لاکھ لے کر پورے گھر کا دعوی چھوڑا تھا تو اب جونکہ اس نے نصف رقم واپس کر دیا تو نصف میں پھر وہ دعوی کرے گا لیکن اب کس کے ساتھ دعوی کرے گا اس مستحق کے ساتھ کس کے ساتھ اب اس کے ساتھ خصومت شروع کر دے سورج سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں مدع میں سے جتنے کا استحقاق نکل آئے وہ گھر ہیں مدع جس کا دعوی کیا گیا تھا اس میں سے کسی دوسرے کا جتنا حق نکل آئے تو رد المدع حصتہ من العوضی تو مدع واپس کر دے گا اس کا حصہ عوض میں سے ورجع بالخصومت فیہی اور وہ جو کرے گا اس میں خصومت کے ساتھ یعنی کس کے ساتھ خصومت کرے گا مستحق کے ساتھ پیسے لے کر اس نے دعوی چھوڑا تھا اب پیسے واپس کرنے پڑے تو پھر اب کیا کر دے گا دعوی کرے گا اور خصومت کرے گا لیکن اب کس کے ساتھ کرے گا مستحق کے ساتھ فی ما اس حصے کے اندر استحقہ ہو جس کا وہ مستحق نکلا ہے دوسری سورت بھئی یہ تو کیا سورت ہے کس کے اندر مستحق نکلایا مدعا کے اندر اگر بدل کے اندر کوئی مستحق نکلایا بھئی ایک آدمی نے میرے گھر پر دعوی کیا کہ یہ گھر میرا ہے میں نے عوض کے طور پر اس کو دو گاڑیاں دے دیں بھئی کہ یہ دو گاڑیاں لے لو اور اپنے دعوی کو چھوڑ دو اب ان دو گاڑیوں میں سے یا تو دونوں کا کوئی اور مستحق نکل آتا ہے یا ایک کا کوئی اور مستحق تو یہ بدل سورہ ہے تو بدل سورہ کے اندر بھی جتنے حصے کا کوئی مستحق نکل آئے گا اتنے ہی کے دعوے میں وہ پھر رجوع کر لے گا یہ دو گاڑیاں لے کر اس نے پورے گھر کا دعوی چھوڑا تھا تو اب دونوں گاڑیاں کیا ہیں کسی اور کی نکل آئیں تو وہ پھر کیا کر دے گا پورے گھر کا دوبارہ دعوی کر دے گا اور اگر نصف کا کوئی اور مستحق نکل آیا تو نصف گھر میں کیا کر دے گا دوبارہ دعوی کر دے گا یہ معنی ہے وَمَسْتُحِقَ مِنَ الْبَدْلِ اور وہ جو استحقاق نکل آیا بدل میں سے رجع الى الدعوی تو رجوع کرے گا دعوی کی طرف بھئی فِي قُلِّهِ اَوْ بَعْزِهِ سارے کے اندر دعوی میں رجوع کرے گا یا اگر سارے کا مستحق نکلا ہے یا باز کے اندر اگر باز کا نکلا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو مطن میں آیا کہ رجوع کرے گا دعوی کی طرف فِي قُلِّهِ اَوْ سارے کے اندر رجوع کرے گا دعوی کا یا باز میں بھئی کس صورت میں سارے کے اندر رجوع کرے گا اور کس صورت میں باز کے اندر رجوع کرے گا تفصیل علامہ صدر الشریعہ بتنا لے لگے ہیں کہتے ہیں اَعِنِ سُحِقَ بَعْزُ الْبَدْلِ اگر استحقاق نکلا ہے بازِ بدل کا مِيَدِ الْمُدْدَعِی کس میں سے مدعی کے قبضے مدعی نے تو دو قاڑیاں لے لی تھی اس کے قبضے میں تھی اس میں سے باز کا کوئی مستحق نکلا آیا تو رجع الى دعوی حصت مصفحق من المصالح عنہ تو دعوی کرے گا اس حصے کا جس کا استحقاق نکلا آیا ہے کس میں سے مصالح یعنی بدل میں کس میں سے مصالح عنہ وہ کیا ہے بھئی جی وہ گھر بھئی اس کے جتنے ہاں رجوع کرے گا الى دعوی مین المصالح عنہ یہ رجوع سے متعلق ہے مولانا سمجھ میں آیا استحقا سے متعلق نہیں کریں بھئی ورنہ ترجمہ خراب ہوتا ہے جتنے کا مستحق نکلا آیا کس میں سے مصالح عنہ میں سے مصالح عنہ میں سے مستحق نکلا ہے یا مصالح علیہ میں مستحق نکلا ہے مصالح علیہ میں مستحق نکلا ہے اس لئے مین المصالح علیہ کو استحقاق سے متعلق نہ کرو بلکہ کس سے متعلق کرو رجعہ سے کس سے تو رجوع کرے گا الى دعوی کس کی طرف دعوی کی طرف کس میں سے اس حصے میں سے جس کا مستحق نکلا آیا ہے بھئی تو رجوع کرے گا اس حصے کے دعوی کی طرف مین المصالح عنہ کس میں سے مسالحانہو میں اسے جتنے حصے کا کوئی مصطحق نکلا ہے مسالحانہو میں اتنے حصے پر وہ دوبارہ کیا کر دے گا دعویٰ کر دے گا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ رجوع کا ذکر اور رجوع کرے گا اتنے کے دعویٰ میں بھئی فرق بھی سمجھ میں آئے یا ویسے سارے لارے ہیں نہیں سمجھ میں آیا دیکھو منل اگر اس کو استحقات سے مطالق کریں تو ترجمہ کیا ہوا کہ جتنے کا مصطحق نکلا ہے کس میں سے مصالحہ آنہو میں سے یہ ترجمہ ہوا حالانکہ مصطحق مصالح آنہو میں نکلا ہے یا مصالح آنہو میں نکلا ہے لہذا معلوم ہوا یہ منل مصالح آنہو یہ مصطحقہ سے مطالق نہیں پھر کس سے مطالق ہے یہ رجعہ سے مطالق ہے رجوع کرے گا دعوے میں کس پر دعویٰ تھا مصالحہ آنہو میں اس میں اسے قدر حصے میں رجوع کر لے گا وَإِنِسْتُحِقَ كُلُّهُ رَجَعِلَىٰ دَعْوَ الْكُلِّيَ اگر سارے بدل کا کوئی مصطحق نکلا ہے تو رجوع کرے گا کل کے دعوے کی طرف یعنی سارے میں وَفِسُّلْحِمَعَلْ اِقْرَارِيَ بھئی آپ فرق سمجھا رہے ہیں ایک سلہ ماء اقرار تھی اس میں کیا حکم تھا اور یہ سلہ ماء انکار یا سلہ ماء سکوت ہے اس میں کیا حکم فرق کیا ہے کہتے ہیں بھئی یہاں پر رجوع دعوے میں ہوگا اور وہاں پر رجوع اس گھر میں ہی رجوع ہوتا تھا سلہ ماء اقرار میں کیا صورت تھی ایک آدمی نے میرے اوپر گھر کا دعوے کیا کہ یہ گھر میرا ہے میں نے اقرار کر دیا کہ ہاں یہ گھر آپ کا ہے لیکن آپ کتنے پیسے مجھ سے لے لیں پچاس لاکھ تو یہ میں نے اس کو بدل دے دیا تو گھر ہوا مبدل اور یہ رقم کیا ہوئی بدل اس بدل کا کوئی مطلب رقم نہیں دی بلکہ کیا دیا بھئی گاڑی دی تاکہ اس کا کوئی مستحق بھی نکلے تو گاڑی دی مالانا اس کا کوئی اور مستحق نکل آیا اگر سارے کا مستحق نکل آیا تو وہ پھر رجوع کرے گا سارے گھر کی طرف سارا گھر مجھ سے لے لے گا اور اگر نصف کا بدل کا کوئی مستحق نکل آیا تو وہ کتنے میں رجوع کر لے گا نصف گھر کو اور وہ نصف مجھ سے لے لے گا کیونکہ گھر اس کا عیوز ہے بھئی گھر کیا ہے اور وہ گاڑیاں گھر کا عیوز ہیں سمجھیں تو ایک عیوز ہے ایک محبت ہے ایک بدل ہے ایک مبدل ہے تو بدل میں کوئی مستحق نکل آیا تو کس کی طرح رجوع کر لے گا مبدل کی طرف اور کتنے میں رجوع کرے گا جتنے کا کوئی سارے بدل کا کوئی مستحق نکل آیا سارے مبدل کو لے لے گا بعض مبدل کا کوئی مستحق نکلا ہے تو بعض مبدل کو لے لے گا تو وہاں رجوع ہوتا تھا مبدل میں اور یہاں پر سلمہ انکار یا سلمہ سفوت کے اندر مبدل میں رجوع نہیں ہوگا بلکہ دعوی مبدل میں رجوع ہوگا یہاں صرف دوبارہ کیا کر دے گا دعوی کر دے گا کیونکہ وہ بدل لے کر اس نے کیا چیز چھوڑی تھی گھر چھوڑا تھا یا بدل وہ دعوی چھوڑا تھا دعوی بھئی گھر کا اقرار تو میں نے نہیں کیا تھا کہ یہ گھر تمہارا ہے تو گھر نہیں چھوڑوایا میں نے اس سے صرف کیا چھوڑوایا ہے دعوی چھوڑوایا تو یہاں رجوع بھی دوبارہ کس میں ہوگا دعوی میں ہوگا فرق سمجھ میں آیا تو یہی بات ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ فسلح مال اقراری اور سلمہ اقرار کے اندر ازا سحق البدل جب استحقاق نکل آئے بدل کا رجع الالمبدلی تو وہ رجع کس کی طرف کرے گا دعوی کی طرف رجع نہیں کرے گا بلکہ کس کی طرف رجع کرے گا مبدل کی طرف کرے گا مبدل آپ لے لے گا مجھ سے لوجود اقرار المتعلے کیونکہ متعلے کا وہ اقرار پایا جا رہا ہے وہ خود کہہ چکا تھا کہا تھا اس نے کہ یہ آپ کا گھر ہے اور پھر سکوت والینکاری اور سکوت اور انکار کے صورت میں رجع الالمبدلی کس کی طرف رجع کرے گا مبدل کے دعوے دعویٰ دوبارہ کر دے گا بھی کہ آکر گھر لے لے گا گھر میں نے کبھی قرار کیا تھا کہ آپ کا ہے بھئی تو دوبارہ دعویٰ کر دے گا بھئی وَلَوْ صَالَهَا لَا بَعْدِ دَعِيْهَا لَمْ يَسِخَا وَحِيلَتُهُ أَنْ يَزِيدَ فِي الْبَدْلِ شَيْئًا اَوْ يُبْرِئُ الْمُتَّعِي عَنْ دَعْوَ الْبَاقِي صورت مسئلہ یہ ہے صورت اس کو کہا چلو بھئی اس گھر میں سے اتنا حصہ پلان پلان کمرے بھئی آپ لے لیں جو مشرقی کنارہ ہے اتنا حصہ کیا کریں آپ لے لیں اور اس پر صورت کر لی اس کے ساتھ کیا کر لی تو اس کا دعویٰ کس کا تھا کل گھر کا اور عیوز میں میں وہ ہی گھر دے رہا ہوں لیکن کل دے رہا ہوں یا باز دے رہا ہوں باز دے رہا ہوں کہتے ہیں یہ صورت تھا ہی نہیں اس لیے کہ اس کا دعویٰ تھا کل گھر کا اور عیوز میں میں وہ ہی گھر دے رہا ہوں لیکن کل نہیں بلکہ باز اور باز کل کا عیوز نہیں ہو سکتا بھئی پھر کیسے صورت کی جائے کیسے صحیح کیا جائے اس کو کہتے ہیں بھئی ساتھ کچھ اور چیز بھی ملا دے مثلا اس نے گھر کا دعویٰ زمین کا دعویٰ کیا دس کنال زمین جو ہے آپ کے پاس یہ میری ہے میں کہتا ہوں بھئی چلو اس میں سے یہ دو کنال پلان کنارے والے آپ لے لیں اور اپنے دعویٰ کو چھوڑ دیں تو کہتے ہیں یہ صلح صحیح نہیں کیونکہ کل کیونکہ باز عیوز نہیں بن سکتا کس کا کل کا پھر کیا کہتے ہیں بھئی ساتھ کھوڑے سے پیسے بھی ملا دو ایک درہم بھی ساتھ ملا دو کیا کر دو ایک درہم بھی ساتھ ملا دو تو یہ جو ایک درہم ہے یہ باقی کا عیوز ہو جائے کیا ہو جائے گا عیوز ہو جائے گا گھر میں وہ تین کانال بھی شامل تھے تو اس پر بھی اس کا دعویٰ تھا تو اس میں ہم نے دعویٰ قبول کر لیا اور وہ اس کو دے دیا تو گویا وہ تھائی اس کا حق اس نے اپنا حق لے لیا اور باقی گھر کو جو اس نے چھوڑا ہے اس کا عیوز کیا لے لیا ایک درہم ساتھ لے لیا صورت سمجھ میں آگئے یا باقی گھر سے اس کو بری کر دے کہ باقی گھر کے دعویٰ کو دعویٰ سے بری کر دے کہ میں باقی گھر کا دعویٰ چھوڑتا ہوں یوں کہہ دے بھئی کیا کہہ دے میں باقی گھر کا دعویٰ چھوڑتا ہوں یوں نہ کہہ کہ پورے گھر کے عیوز میں میں یہ تین کانال لے رہا ہوں بلکہ کیا کہے یہ تو تھائی میرا حق یہ تو میں نے وصول کر لیے اور باقی گھر کا دعویٰ میں چھوڑتا ہوں فرق سمجھ میں آیا وَلَوْسَالَحَا عَلَىٰ بَعْزِدَارِنْ ایسے گھر کے بعض پر یہ دعیہا جس کا وہ کیا کر رہا تھا دعویٰ کر رہا تھا لَمْ يَسِحَا تو یہ صلح صحیح نہیں وَحِيلَتُهُ اور اس کا حیلہ یہ ہے کہ اَنْ يَزِيدَ فِي الْبَدَلِ شَيْئَنْ کہ بدل میں کوئی چیز بڑھا دے میں نے بتلایا مثلا کیا بڑھا دے ایک درہم بڑھا دے اَوْ يُبْرِئُ الْمُدْعِي یا بری کر دے مُدْعِي اَنْ دَعْوَ الْبَاقِي باقی کے دعویٰ سے باقی کے دعویٰ چھوڑ دے باقی کے دعویٰ دست پردار ہو جائے وہ ماف کر دے اِنَّمَا لَمْ يَسِحَا کیا کہتے ہیں بھئے کہ یہ صحیح نہیں ہے صحیح نہیں بھئے لَأَنَّ بَعْزَدَارِ لَا يَسْلُحُ عِوَزَنْ عَنِ الْقُلِّ بھئی یہ صلح کیوں نہیں صحیح بازے دار پر جو صلح کی جس وقت وہ دعویٰ کر رہا تھا کہتے ہیں اِنَّمَا لَمْ يَسْلُحَا یہ درست نہیں ہے لَأَنَّ بَعْزَدْدَارِ لَا يَسْلُحُ عِوَزَنْ عَنِ الْقُلِّ اس لئے کہ بازے دار وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ عوض بنجھے کل دار کا فَإِذَازَادَ فِي الْبَدْلِ شَيْعَانْ فَجَبْ وہ بڑھا دیتا ہے بدل کے اندر کوئی چیز جیسے کیا بڑھا دیتا ہے ایک درہم یا کچھ کپڑا یَقُونُ ذَلِكَ الشَّيْعُ عِوَزَنْ عَمَّا بَقِعَ فِي يَدِلْ مُتْعَلَى تو یہ چیز جو ہے یعنی یہ درہم یا کپڑا یا عیوز بن جائے گا اس چیز کا اس زمین کا جو باقی ہے کس کے قبضے میں مُتْعَلَى کے قبضے میں وَإِنْ عَبْرَوَهُ الْمُتْعِعِ عَنْ دَعْوَ الْبَاقِعِيَةِ سِحْ وَعَيْزَنْ اور اگر بری کر دیں مُتْعِعِ کس چیز سے بھئی باقی گھر کے دعوے سے مُتْعَلَى کو بری کر دیں یا سِحْ وَعَيْزَنْ تو اس صورت میں بھی یہ صلح صحیح ہے لئانا بھئی یہ کیسے صحیح ہے بھئی اس پر اشکال ہوتا ہے ذابطہ یاد رکھنا مولانا آگے ذکر بھی ہو رہا ہے بھئی نشلی سطر میں دیکھ لیں الْبَرَاَةُ عَنِ الْأَعْيَانِ لم يكن لم يكن الْبَرَاةُ عَنِ الْأَعْيَانِ صحیحةً بھئی براعت عن الْأَعْيَانِ صحیح نہیں آعیان سے براعت صحیح آعیان کو چھوڑ دینا ماف کر دینا یہ درست نہیں صورت سمجھ میں آئی بھئی دین کو تو چھوڑ دینا ماف کر دینا صحیح ہے لیکن آعیان کو چھوڑ دینا اس سے براعت کرنا یہ درست نہیں بھئی تو بھئی یہاں پر بھی تو عین سے براعت آ رہی ہے اس نے کیا کیا دوسری صورت کیا بتلا ہے اس قلعہ کے صحیح ہونے کی کہ بازے دھگھا دار تو لے لیا باقی کا دعوی چھوڑ دے تو یہ تو کیا ہوئی براعت عن الْأَعْيَان ہوئی اور براعت عن الْأَعْيَان تو صحیح ایک متعین چیز کو چھوڑ رہا ہے تو چھوڑنا صحیح نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی متعین چیز کو نہیں چھوڑ رہا اس کے دعوی کو چھوڑ رہا ہے کیا کر رہا ہے اس نے کوئی اقرار کیا ہے کہ یہ خراب کا تھا میں نے کوئی اقرار کیا بھئی نہیں بھئی تو یہاں صرف دعوی ہے اس کا میں تو انکار کر رہا ہوں یا سفوت ہے تو یہاں براعت عن الْأَعْيَان نہیں ہے بلکہ براعت عن الْأَعْيَان ہے اور یہ صحیح ہے بھئی اس لئے کہ یہ براعت ہے اعْعْيَان کے دعوی سے وہی صحیحة اور یہ براعت عن دعوی الْأَعْيَان صحیح ہے وَإِلَّمْ يَكُنِ الْبَرَاعتُ عَنِ الْأَعْيَانِ صحیحةً اگر اچھے براعت عن الْأَعْيَان صحیح نہیں لیکن براعت عن دعوی الْأَعْيَان کیا ہے صحیح ہے وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا يَظْهَرُ اور دونوں میں فرق ظاہر ہوگا اس صورت کے اندر جبکہ گھر کس کے قبضے میں ہو بھئی اس نے گھر کا دعوی کیا تھا اور گھر تھا بھی میرے قبضے کے اندر اس صورت میں فَيُبْرِعُ الْمُدْعِان دَعْيَان دَعْيَان تو اب مدعی بری کر دیتا ہے مجھے اپنے دعوی سے یہ صحیح ہو تو یہ اس کا مجھے اپنے دعوی سے بری کرنا صحیح ہے وَيْلَمْ يَكُن فِي يَدِلْ مُدْعَالَ اور اگر وہ گھر مُدْعَالَ کے قبضے میں نہ تھا یعنی میرے قبضے میں نہیں تھا فَلَا تو پھر آپ اس کا مجھے بری کرنا صحیح نہیں فَلَا جیسے صورت بتلا رہے ہیں کما ازامات آواحدون جیسے کہ ایک شخص کوئی مر گیا وہ تارا کا میراسن اور اس نے کوئی چیز بطور میراس کے چھوڑی فَبَرِ اَوَاحِدُنَا نَصِبِهِ لَا يَسْحُو بَئِ تو بری ہو گیا کوئی ایک بھئی اپنے حصے سے یہ صحیح صورت میں مسئلہ یہ بھئی زید مر گیا زید کی اولاد میں ہے بھئی اب وہ اس کے مال کے چیزیں ہیں سامان وغیرہ ہیں اب وہ ان سے بری ہوا نہیں وہ ان کو بطور میراس کی ملا اولاد کو کیا مل گیا اس کے مثلا چار بیٹے ہیں صرف اور ان چاروں کو اس کا مال ملا بطور سر کے کے بھئی صلح کرنا چاہتے ہیں یا ان چار میں سے ایک کیا کرتا ہے اپنے حصے کو چھوڑ دیتا ہے کیا کرتا ہے صلح کی بات نہ کریں چھوڑ دیتا ہے برات بھئی تو یہ برات عانی الاآیان ہوئی کہتے ہیں یہ درست نہیں بھئی یہ برات کیا ہوئی عانی الاآیان ہوئی اور یہ درست نہیں ہے صورت سمجھ میں آئی کما اذا ماتواحد جیسے کہ کوئی ایک مر جائے وطرق میراسن بھئی اور اس نے کیا کیا کما اذا ماتواحد اگر دیکھو جیس مطالعہ کے قبضے میں نہ ہو تو اس صورت میں بھرات بھئی صحیح نہیں ہے کما اذا ماتواحد جیسے کہ کوئی ایک شخص مر گیا وطرق میراسن اور اس نے میراس چھوڑی تو بری ہو گیا ان میں سے وراثہ میں سے وراثہ میں سے ایک بری ہوا ان نصیب ہی کس سے اپنے اس نے کہا میں اپنا حصہ چھوڑتا ہوں آپ لوگ تقسیم کر لیں وراثت اپنے درمیان میں کیا کرتا ہوں اپنا حصہ لا یسے ہوئی صحیح نہیں ہے لئنہ براہت انعانی الاآیان اس لئے کہ یہ براہت ہے کس سے آیان سے بھئی سمجھ میں آیا ہے بھئی تو متعین چیزیں ہیں اور ان سے براہت کر رہا ہے یہ درست نہیں بھئی وَصَحَتُ الْحُعَنْ دَعْوَ الْمَالِ وَالْمَنْفِعَاتِ صلح صحیح ہے مال کے دعویٰ سے بھی اور منفیات کے دعویٰ سے بھی بھئی مال کا دعویٰ تو ابھی جیسے بات ہوئی ایک شخص نے کیا کہا کہ یہ گھر میرا ہے میں نے اس کو کیا دے دیئے پیسے دے کر صلح کر لی تو یہ صلح ہوئی بھئی کس سے مال کے دعویٰ سے بھئی سمجھ نہیں آیا اور منفیات کے یعنی نخے کے دعویٰ پر بھی صلح صحیح ہے بھئی نخے کے دعویٰ کی کیا صورت ہے خود بتلائیں گے آپ کو بھئی کہ مثلا ایک شخص نے دعویٰ کر دیا زید پر کہ بھئی آپ کے والد صاحب جن کا انتقال ہوا ہے انہوں نے وسیعت کی تھی کہ میرا یہ جو غلام غلام ہے وہ آپ کی خدمت کرے گا آئندہ تو انہوں نے غلام کی خدمت کی وسیعت کی تھی میرے لئے بھئی ایک شخص دعویٰ کر دیتا ہے تو کہتے ہیں وہ زید اب اس سے صلح کرتا ہے کہ چلو بھئی کیا کرو کچھ مال لے لو اور اپنے اس دعویٰ کو چھوڑ دو تو یہ صلح صحیح ہے اور یہ صلح کس کے پر ہوئی ہے مالانا مانا فی پر کہ اس نے دعویٰ کس کا کیا تھا غلام کا نہیں کیا تھا کہ غلام میرے بلکہ صرف اس کے نفع کا دعویٰ کیا تھا یہ معنی ہے وَصَحَتُ الْحُوَانِ دَعْوَى الْمَالِ وَالْمَنفِعَاتِ اور صلح صحیح ہے مال کے دعویٰ سے بھی اور نفع کے دعویٰ سے بھی قیل صورت صلح ویان دعویٰ منفعاتی کہا گیا ہے کہ دعویٰ نفع سے صلح کی صورت یہ ہے کہ اَنْ يَدْعِيَا لَا عَلَى الْوَرَسَةِ کہ دعویٰ کرے کوئی شخص ورسہ پر کہ اَنَّ الْمَيِّتَ قَانَعَوْسَ بِخِدْمَتِ حَاظَ الْعَبْدِ کہ میت نے وضیعت کی تھی اس غلام کی خدمت کی کہ یہ میری خدمت کیا کرے گا وَحَانْ تو یہ ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا وَحَانْ قَرَ الْوَرَسَةُ اور وارثوں نے انکار کیا جی تو یہ صورت بنے گی اب وہ پھر صلح کرتے ہیں اس کے ساتھ وَإِنَّمَا يَحْتَاجِ الْعَذَالِكَ بھئی محتاج ہوئی اس بات کی طرف بھئی یہ صورت نکالنے کی طرف لِأَنَّ الْرِوَایَةً مَحْفُوظَتٌ بھئی اس کے بجائے یوں کر لے نخے پر صلح کی صورت بنائی انہوں نے نخے پر صلح کی کیا صورت بنائی کہ ایک شخص مر گیا تھا اور اس نے وسیعت کی تھی کہ یہ غلام کیا کرے گا مدعی کی صدمت کرے گا تو وسیعت والے صورت بنائی بھئی اجارے کی صورت بنا لیتے آپ کیسے ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کر دیا کہ بھئی آپ کا میرا آقد ہوا تھا کہ آپ یہ گھر مجھے کیا کریں گے ایک سال کے لیے کرائے پر آپ نے دے دیا تھا آپ کا میرا آقد ہو گیا تھا آپ آپس میں بھئی مدعیٰ کہتا ہے بھئی اس دعویٰ کو چھوڑ دو یہ لو مجھ سے پانچ ہزار روپے لے لو اور اس دھر کے منافع کا دعویٰ کیا کر دو اجارے میں بھی یہ صورت بن جاتی ہے یا نہیں تو یہ کیوں نہیں ذکر کی کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے اجارے کے بارے میں روایت آئی ہے بقاعدہ کہ یہ صورت درست اگر اجارے میں ایسی صورت بنی ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کر دیا کہ آپ کا میرا آقد ہوا تھا کہ آپ مجھے فلان چیز کیا کریں گے فلان دھر مثلا ایک سال کرائے پر دیں گے اور آپ کا میرا آقد ہو چکا تھا اس دوسرا اس سے صلح کرتا ہے تو یہ صلح کس سے ہوئی مولانا گھر کے منافع سے تو روایت ہے کہ یہ صلح درست نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئے ہے وہاں مہتاج ہوئے یہ صورت نکالنے کی طرف لیانا روایت محفوظتن اس سے کہ یہ روایت محفوظ ہے یعنی متقدمین سے آئی ہے اگر کسی شخص نے دعویٰ کر دیا کسی عین کسی معین چیز کے استیجار کا اجارے پر لینے کا کہ یہ گھر تو میں نے آپ سے کیا کیا تھا اجارے پر لیا تھا والمالک کو ینکرہو اور حال یہ ہے کہ مالک اس کا انکار کر رہا ہے سمت سالحہ پھر دونوں باہم کیا کر لیتے ہیں صلح کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں روایت آئی ہے لا یجوزو یہ جائز نہیں ہے بھئی تو اس لئے انہوں نے پھر وسیعت والی صورت بنائی والجنایتی یہ اس کا عطب اوپر مال پر ہو رہا ہے بھئی کس پر تو عبارت کیسے بنی وَصَحَصُّلْحُ عَنْ دَعْوَ الْجِنَایَتِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا عَمَدًا اَوْخَطْ عَامَدًا اَوْخَطَعًا وَالْرِقِّ وَدَا وَزْزَوْجِ النِّكَاحِ صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا تو یہ اب قتل جان بوچ کر بھی ہو سکتا ہے غلطی سے بھی ہو سکتا ہے جان بوچ کر قتل کیا ہو تو قصاص آتا ہے غلطی سے ہوا ہو تو دیت آیا کرتی ہے اسی طرح ایک شخص نے پر قصاص آیا اب قصاص نفس میں بھی آ سکتا ہے نفس سے کم کے اندر بھی مثلا قتل نہیں کیا بلکہ ایک نے دوسرے کا ہاتھ کٹ دیا تو دوسرے جس نے ہاتھ کٹا ہے قصاصا اس کے ہاتھ کو بھی کیا کیا جائے گا کٹا جائے گا تو یہ قصاص آیا نفس کے اندر یا مادونن نفس ہے مادونن نفس سے کم کے اندر اور یہ بھی پھر خطا ان بھی ہو سکتا ہے اور جان بوچ کر ہو تو یہاں قصاص آئے گا خطا ان ہو تو پھر کیا آئے گا یہاں پر بھی وہ دیت آئے گی جو عرش کہلاتی ہے جو نفس سے کم میں ہوئے بھئی سورہ سمجھ میں آئی بھئی تو زمان آتا ہے بھئی تو آپ چاہے جنایت میں نفس ہو وہ خطا ان ہو یا حمدن دونوں میں صلح صحیح اور اسی طرح جنایت ہی مادونن نفس نفس سے کم کے اندر جنایت ہو چاہے وہاں قصاص آ رہا ہو یا وہاں پر عرش آ رہا ہو دونوں صورتوں میں صلح کرنا صحیح ہے جی اسی طرح غلامی کا دعویٰ ہے ایک شخص دوسرے پر دعویٰ کر دیتا ہے کہ تم تو میرے غلام ہو بھئی وہ کیا کہتا ہے بھئی یہ لو یہ کچھ مال لے لو اور اپنے دعویٰ کو چھوڑ دو تو کیا یہ صلح صحیح ہے کہتے ہیں ہاں یہ صلح صحیح ہے یا اسی طرح ایک شخص ایک عورت پر دعویٰ کر دیتا ہے کہ تمہارا تو میرے ساتھ نکاح ہو چکا تو میری بیوی ہو بھئی وہ عورت اس کو کچھ مال دے دیتی ہے اور صلح کر لیتی ہے اس کے ساتھ تو یہ بھی صحیح ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی یہ معنی ہے وَصَحَ جی اَيْوَلْ جِنَائَتِ فِي النَّفْسِ اور صحیح ہے صلح معنی نا جنائت فِي النَّفْسِ کے اندر بھی وَمَادُونَهَا اَيْ مَادُونَ نَفْسِ نَفْسِ کام کے اندر بھی صلح صحیح ہے عَمَدًا آخَطَان چاہیے جنایت بھئی جو نَفْس میں ہے یا مَادُونَ نَفْس میں ہے یہ چاہے عَمَدًا ہو یا خَطَان ہو وَرْرِقِ اور اسی طرح صلح صحیح ہے کس کے دعویٰ کے اندر بھئی غلامی کے دعویٰ کے اندر بھی ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ تم میرے غلام ہو بھئی اور وہ صلح کرتا ہے پھر وَدَعْوَزَوْجِ اسی طرح صلح صحیح ہے دعویٰ زوجی بھئی کس کے اندر بیوی کے دعویٰ خامد کے دعویٰ کے اندر بھی کسی کا دعویٰ کرتا ہے اَن نِكَاحَ کس کا جب خامد نے دعویٰ کیا ہو نکاح کا ایک عورت پر تو بھی صلح صحیح ہے وَقَانَ عِدْقًا بِمَالٍ وَقُلْعَن اور یہ عِتق ہوگا مال کے عوض میں کس صورت نے جب غلامی کا دعویٰ کیا تھا صورت مسئلہ یہی بھئی ایک آدمی نے دوسرے پر کیا دعویٰ کیا کہ تم میرے غلام ہو اس نے کیا کیا کچھ مال دے دیا کہ اپنے دعویٰ کو چھوڑ یہ صلح صحیح ہے اور یہ کیا شمار ہوگی عِدْق بِمَال کہ یہ اس نے آزادی لی ہے کس کے عوض میں مال کے بدلے میں اور وہ جو خامد نے عورت پر دعویٰ کیا تھا اور عورت نے پیسے دے کر صلح کر لی یہ کیا شمار کیا جائے گا کلہ شمار ہوگا کہ عورت نے پیسے دے کر اس سے اپنی جان چھوڑوا یہ معنی وَقَانَ عِدْقَن بِمَالِن اور یہ عِدْق ہوگا مال کے عوض میں دعویٰ رقیت کی صورت میں وَقُلْعَن اور کیا شمار ہوگا کلہ شمار ہوگا جبکہ خامد نکاح کا دعویٰ کرے اَيْقَانَ اَسْقُلْحُ عَلَىٰ مَالِن صلح کرنا مال پر ان دعویٰ رقی کس کے دعویٰ میں غلامی کے دعویٰ میں کان عِدْقَن بِمَالِن یہ کیا ہوگا عِدق ہوگا کس کے عوض میں مال کے عوض میں اب بھئے عِدق ہوگا مال کے عوض میں یا دونوں کی طرف سے یا ایک کی طرف سے دونوں کی طرف سے ہونے کی کیا صورت ہے بھئے دیکھو ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ تم میرے غلام ہو اب وہ یا اقرار کرے گا یا انکار کرے گا یا سکوت کرے گا اور صلح کر لے گا تو اگر وہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں بھئے ٹھیک ہے میں آپ کا غلام ہو لیکن یہ مال لے لو اور صلح مجھ سے کر لو تو اس صورت میں یعِدق بِمَال ہوا آزادی نہیں ہے اس نے کس کے عوض میں مال کے اور دونوں کے حق میں یہ اسی طرح ہے مدعی کے حق میں بھی یعیدق بِمَال ہے اور مدعی کے حق میں بھی یعیدق بِمَال ہے دوسری صورت وہ اقرار نہیں کرتا انکار کرتا ہے نہیں بھئی نہیں میں آپ کا غلام نہیں یہ سکوت کرتا ہے انکار بھی نہیں کرتا اور کچھ پیسے دے کر صلاح کر لیتا ہے تو مدعی کی طرف دیکھیں تو یہ عیتق بھی مال ہوا اس نے یہ پیسے کس چیز کے لیے ہیں آزادی کے عوض میں لیے ہیں اور مدعی کی طرف نظر کریں تو یہ عیتق بھی مال نہیں ہے بلکہ یہ اس نے کس چیز کے پیسے دیئے ہیں خاکم کا فیدیہ دیا ہے یا جھگڑے کو ختم کرنے کے پیسے دیئے ہیں شورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اگر یہ صلاح کس کے ساتھ تھی یہ قرار کے ساتھ تھی تو یہ عیتق ہے مال کے عوض میں فی حق ہیما دونوں کے حق میں مدعی کے حق میں بھی اور مدعا علی کے حق میں بھی یہاں تک کیا ثابت ہو جائے گی ولا ثابت ہو جائے گی یعنی وہ وراست وہ غلام جب مر جائے گا جس نے وہ جس نے صلاح کی تھی وہ مر جائے گا تو اس کی وراست کس کو ملے گی آنکھا کو ملے گی کیونکہ دونوں کے حق میں یہ کیا شمار ہو رہا ہے جی عیتق بالمال مدعی کی طرف سے بھی اور مدعا تو گویا اس نے مال دے کر اس کو آزاد کیا ہے اور آزاد کی معتق جب مر جاتا ہے تو اس کی میراز کس کو ملتی ہے آقا کو ملتی ہے تو ولا ثابت ہو جائے گی وَإِلَّمْ يَكُنْ مَالِ اقْرَارِ اور اگر یہ صلاح اقرار کے ساتھ نہ تھی فَهُوَ عِتْقُنْ بِمَالِ فِي زَعْمِ الْمُدْعِ تو یہ عیتق ہے مال کے عوض میں فِي زَعْمِ الْمُدْعِ کس کے گمان میں مدعی کے گمان میں تو یہ عیتق بِمال ہے لَا فِي زَعْمِ الْمُدْعَلَي لیکن مُدْعَلَي کے زَعْم میں یہ عیتق بِمال بَلْقَطْعُ نَزَعِن بلکہ یہ کیا ہے قطعِ جھگڑے کو ختم کرنا ہے فِي زَعْمِهِ مُدْعَلَي کس کے گمان میں فَلَا يَسْقُتُ الْوَلَا حَلَا ایک صورت میں اولا ثابت تو میراث تب معتق کو نہیں ملے گی بھئے مگر یہ کہ مدعی کیا بھائی قائم کر دے پھر اس کو ثابت ہوگی اس کے لئے وَقَانَتُ الْحُقُلْ عَنْ فِي دَعْوَ زَوْجِ النِّكَاحَ اور صلح جو ہے وہ خلا ہوگی جبکہ دعویٰ کرے ثابت نکاح کا فَلَا ایک اقرار کرے گا یا بی بی اقرار کرے گی یا انکار اور سکوت کرے گی اگر اقرار کرے تو پھر کھلا ہے دونوں کے حق میں جب دونوں کے حق میں کھلا ہے تو بی بی پر بھی عیتر آ جائے گی بی بی پر کیا جائے گی عیتر آ جائے گی اور اگر بی بی انکار کرتی ہے یا سکوت کرتی ہے تو خامند کی طرف نزر کے گمان میں تو یہ کھلا ہے بی بی کے گمان میں یہ کھلا نہیں کیونکہ وہ جو پیسے دے رہی ہے وہ کس جان چھڑانے کے دے رہی ہے یا خامند سے جان چھڑانے کے لئے دے رہی ہے یا قسم کا فیڈیا دے رہی ہے بھئی قسم کا تو اب بی بی کے حق میں یہ کھلا نہیں ہے لہذا اس پر عدد بھی واجب نہیں ہوگی پورا سمجھ میں آگئے تو یہی بات کر رہے ہیں تو ففل اقراری اقرار کے صورت میں یہ کیا ہوگا یہ صلاح کیا ہوگی کھلا ہوگی مطلقا یعنی بی بی کے حق میں بھی اور خامند کے حق میں بھی تو لہذا بی بی پر عدد آئے گی اور دوسری دو صورتوں میں یعنی صلاح انکار کے ساتھ یا سکوت کے ساتھ فید دامی زوجی تو یہ خلا ہوگا کس کے گمان میں خامند کے گمان میں تو خلا ہوگا لا فید دامی ہاں لیکن عورت کے گمان میں یہ خلا نہیں ہے حتی لا تجربہ علیہ العدد یہاں تک کہ اب اس عورت پر عدد بھی واجب نہیں ہوگی وَإِن تَزَوَجَنْ آخر جازا اور اگر اس عورت نے فوراں ہی پھر نکاح کر لیے کسی اور آدمی کے ساتھ تو جازا یہ بھی کیا ہے کیونکہ اس پر عدد ہے نہیں بھئی اس نے تم انکار کیا ہے یا سکوت کیا تھا بھئی جازا جازا فی القضائی تو قضا میں بھی یہ دیانتاً بھی اس کی تصدیق کی جائے گی اور قضاان بھی کیا کی جائے گی اس کی تصدیق کی جائے گی کیا معنی اگر عورت کیا کرتی ہے صلاح کر لیتی ہے کس کے ساتھ اس شخص کے ساتھ جس نے کس شخص کا دعویٰ کیا تھا نکاح کا اور صلاح کرتی ہے ما انکار یا ما سکوت اب صلاح کرنے کے فوراں بعد عورت کیا کر لیتی ہے نکاح کسی شخص سے تو یہ نکاح جائز ہے بھئی دیانتاً بھی اور دیانتاً یعنی کسی مفتی کے پاس جا کر فتوہ لیتی ہے کہ کیا میرا نکاح جائز ہے یا جائز نہیں تو مفتی فتوہ کیا دے گا جائز ہے اور قاضی کے پاس اگر مقدمہ چلا جائے تو اس صورت میں بھی قاضی بھی کیا کرے گا اس نکاح کو جائز قرار دے گا سمجھ میں آیا باقی اصل حقیقت کیا ہے کہتے ہیں بھئی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں تو وہ اس عورت کا اور اللہ کا معاملہ ہے اگر وہ عورت جانتی تھی کہ میرا اس جس شخص نے دعویٰ کیا تھا اس جس شخص میرا نکاح نہیں ہوا تھا وہ تو اس نے غلط دعویٰ کیا تھا تو اب اس کے لیے یہ نکاح جائز ہے اور اگر وہ عورت جانتی تھی کہ نہیں میں تو واقعی اس کی بیوی تھی یہ میں نے اس سے کیا کیا ہے کھلا کیا ہے تو اب اس عورت کے لیے وہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں یہ جائز ہے باقی اللہ اور اس کے درمیان ہے بین علمات اگر وہ عورت جانتی ہے کہ وہ تو بیوی تھی پہلے شخص کی یعنی جس نے دعویٰ کیا تھا تو اب اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے نکاح کرنا شادی کرنا فی عدت ہی کس کے اندر بھئی اب اس عدت کے اندر بھئی وَإِنْ عَلِمَتْ اَنَّهَا لَمْ تَقُنْ اور اگر وہ جانتی ہے عورت کہ اَنَّهَا لَمْ تَقُنْ کہ وہ اَنَّهَا لَمْ تَقُنْ زوجاتان کہ یہ نہیں تھی یعنی اس شخص کی بیوی نہیں تھی حَلَّا یہ جزا ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا حلال ہے جائز ہے وَلَمْ يَجُزْهَنْ دَعْوَا النِّقَاحَ یہ دوسری صورت بھئی اب دعویٰ کرنے والی عورت ہے عورت نے ایک آدمی پر دعویٰ کر دیا کہ کہ تم مارے ساتھ میرا نکاح ہو چکا تم تو میرے خاند ہو آدمی نکالو بھئی یہ کچھ مال لے لو اور میرے ساتھ صلاح کر لو کیا یہ صلاح جائز ہے یا جائز نہیں کہتے ہیں یہ صلاح جائز یہ صلاح جائز نہیں بھئی جائز صورت سمجھ میں ہاں اتنے ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ جائز ہے بعض کو کہا فرماتے ہیں بعض روایتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے جائز ہے بعض روایتوں سے جائز نہیں دیکھئے وجہ بھی آ جائے گی دونوں روایتیں بھی آگے آ جائیں گی وَلَمْ يَجُزْهَنْ دَعْوَا النِّقَاحَ عرصولہ جائز نہیں ہے عورت کے دعویٰ نکاح کے اندر ذکر کیا گیا ہے ہدایہ کے اندر کہ اَنَّ فِي بَعْدِ نُسَخِ مُقْتَصَرِ الْقُدُورِي جَوَادَ سُلْحِ کہ مُقْتَصَرُ الْقُدُورِي کے بعض نسخوں کے اندر سُلَا کا جواز ہے کیا آیا ہے مُقْتَصَرُ الْقُدُورِي کے بعض نسخوں میں صاحبِ حدایہ فرماتے ہیں سُلَا کا جواز آیا ہے بھئی کس طرح جواز آیا ہے کہ تیم بھی اَنْ يُجْعَلَ بَدَلُ السُلْحِ زیادتاً فِي الماہری کہ جو بدلِ سُلَا ہے اس کو کیا قرار دیا گیا ہے اس کو مہر میں زیادتی بنایا گیا ہے بھئی دیکھو پہلے سُلَا تھی جو جائز تھی خامند نے دعویٰ کیا تھا اور عورت نے پیسے دے کر سُلَا کر لی ہم نے اس کو کیا بنا دیا خُلَا بنایا کیونکہ خُلَا کے اندر کیا ہوتا ہے عورت پیسے دیتی ہے اور خامند سے جدائی ہوتی ہے تو اس خُلَا کے اندر بھی کیا تھی کیا صورت تھی عورت پیسے دے رہے تھی دعویٰ کرنے والا کون تھا تو اس کو خُلَا بنانا چھیک تھا لیکن اب دوسری صورت ہے دعویٰ کرنے والی ہے عورت اور پیسے کون دے رہا ہے اب اس کو ہم خُلَا بنا سکتے ہیں خُلَا نہیں بنا سکتے بھئی پھر یہ پیسے کس چیز کے لے رہی ہے بھئی جے شرعان تو یہ کوئی صورت پیسی نہیں ہے کہ طلاق عورت کو دی جائے اور پیسے بھی کون دے خامن دے کہتے ہیں ہاں اس کی تعویل کرتے ہیں یوں کرتے ہیں کہ یوں سمجھا جاتا ہے گویا یہ شخص کہ جو پیسے دے رہا ہے مہر کے میں زیادتی کر رہا ہے کیا کر رہا ہے مہر میں زیادتی مثلا پہلے جو مقرر ہوا تھا اس سے یہ اتنے پیسے اب زائد دے رہا ہے بطور مہر کے بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی یہ معنی ہے بینیو جعالا بدل السلح زیادتاں فی المہری کہ بدل سلح کو وہ زیادت فی المہر بنایا جاتا ہے وفی بعض نسخ آدم الجوازی اور خدوری کے بعض نسخوں میں آدم جواز آیا ہے کہ یہ سلح جائز نہیں جو جس میں مرد پیسے دے رہا ہے ففی الوقایت اختارہ حاضا بس وقایہ کے اندر مصنف نے اختیار کیا اس روایت کو دیکھو اوپر آیا لم یا جز یہ جائز نہیں لئن السلح ان جعل منہ فرقتا اس لئے کہ سلح کو اگر کیا بنا دیا جائے اگر جدائی قرار دیا جائے خاون سے فالعوض لم یشرع الا من جانبیہ تو عوض مشروع نہیں ہے مگر کس کے جانب سے صرف عورت کے جانب سے بھئی اس سلح کو اگر ہم یا تو جدائی قرار دیں گے یا جدائی قرار اگر اس سلح کو ہم جدائی قرار دیتے ہیں کہ اس سلح کی وجہ سے عورت کو کیا حاصل ہو رہی ہے جدائی تو اس سلح میں بھی عوض کس کی جانب سے مشروع ہے عورت کی جانب سے مشروع ہے عورت جدائی کی صورت میں کیا دیتی ہے پیسے دیتی ہے عوض دیتی ہے اور پھر یہ کیا کہلاتا ہے خلا خلا کے اندر عوض عورت دیتی ہے تو اس سلح کو اگر ہم یا تو ہم جدائی قرار دیں گی یا جدائی قرار اگر جدائی بناتے ہیں تو اس صورت میں عوض عورت کو دینا چاہیے مرد کو اور اگر اس صلح کو ہم جدائی قرار نہیں دیتے تو پھر یہ کس چیز کے پیسے دے رہا ہے مال کے عوض مقابلے میں کوئی اور چیز نہیں آئی لہذا درصت نہیں تو چاہے اس صلح کو جدائی قرار دیں پھر بھی صحیح نہیں بات بنتی اور اگر اس صلح کو ہم جدائی قرار نہ دیں پھر بھی بات صحیح اگر جدائی قرار دیں تو پیسے عورت کو دینے چاہیے مرد کو نہیں اور اگر ہم اس کو جدائی قرار نہ دیں تو پھر کس چیز کے پیسے دے رہی ہے دے رہا ہے مقابل کوئی چیز ہے ہی نہیں یہ معنی ہے لِأَنَّا صُلْحَ اِن جُعِلَ مِنْهُ فُرْقَةً اس لیے کہ صلح کو اگر مِنْهُ اَيْمِنَ الزَّوْجِ اگر خامن سے جدائی قرار دیا جائے فَالْعِوَضُ لَمْ يَشْرَعِ اِلَّا مِنْ جَانِبِهَا تو عیوض تو مشروع نہیں ہے مگر عورت کی جانب سے خلا جیسے بنتا ہے وَالْلَمْ يَجْعَلْ اور اگر اس صلح کو جدائی نہ بنایا جائے فَالْبَدَلُ لَا يَقَعُ فِي مُقَابلَتِ شَئِن تو اس صورت میں بدل واقع نہیں ہوا فِي مُقَابلَتِ شَئِن کسی چیز کے پیسے دے رہا ہے پیسے کس چیز کے مقابلے میں ہے کوئی مقابل میں چیز ہی نہیں وَلَا عَنْ دَعْوَى الْحَدِّ اور اسی طرح صلح صحیح نہیں ہے حد کے دعویٰ سے بھی ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کر دیا حد قضق کا کہ اس نے مجھ پر زنا کی تحمت لگائی ہے کیا زنا کی تحمت لگائی ہے مطالعہ کہتا ہے بھئی لو مجھ سے اتنا مال لے لو اور کیا کہو دعویٰ حد کو چھوڑ دو وہ کہتے ہیں یہ درست نہیں اس لئے کہ حد حد وہ سزائیں ہیں جو من جانب اللہ مقرر ہیں مالانا سمجھ میں آیا تو یہ حق اللہ ہے حد کیا ہے دراصل حق اللہ ہے تو حق یہ ہے حق اللہ اور عوض لے رہا ہے یہ شخص بھئی تو حق ہے غیر کا اور غیر کے حق کے عوض میں کوئی چیز لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے بھئی درستہ نہیں اپنا حق ہو اس کے عوض میں تو انسان چیز لے سکتا ہے بھئی صلاح کر سکتا ہے غیر کے حق میں صلاح وَلَا عَنْ دَعْيَ مَنَ وَلَا عَنْ دَعْوَ الْحَدِ اَتْسُلَا سَيْنِي یا حد کے دعواتے لیے اَنَّهُ حَقُ اللَّهِ تَعْلَى اسے کہ وہ اللہ کا حق ہے وَلَا اِذَا قَتَلَ مَازُونٌ آخَرَ عَمَدًا فَصَالَهَ عَنْ نَفْسِهِ صورت مسئلہ یہ بھئی ایک عبدِ مازون ہے آقا نے جسے تجارت کی اجازت دی ہے اس نے کسی شخص کو قتل کر دیا اب وہ عبدِ مازون خود صلاح کرتا ہے اس مقتول کے اولیاء کے ساتھ کیا کرتا ہے آقا نے تجارت کی اجازت دی ہے تجارت کر رہا ہے مال تو ہے اس کے پاس یہ کیا کرتا ہے اب صلاح کر رہیتا ہے چلو کچھ مال لے لو اور میری جان کیا کر دو چھوڑ دو میرے اوپر آپ مجھ سے پرقصاص کا دعویٰ نہ کرو سمجھ میں آیا تو صلاح کر لو اور میرے اوپر قصاص کا دعویٰ چھوڑ دو بھئی تو وہ صلاح کرتا ہے اپنے نفس پر بھئی اپنے نفس کو کیا کرتا ہے مال دے کر چھوڑواتا ہے کہتے ہیں یہ جائز نہیں اس کے لئے کیوں کیونکہ اس کے آقا نے اسے تجارت کی اجازت دی ہے تو ماں تجارت کیلئے مال میں تصرف کرنا تو جائز ہے لیکن اس کا اپنا نفس جو ہے اپنا راقبہ وہ مال تجارت میں سے نہیں ہے لہٰذا اس میں تصرف کرنا اور اس کو چھڑوانا اس کے لئے جائز نہیں دوسری صورت آپ دے مازون نے خود نہیں قتل کیا آپ دے مازون ہے وہ تجارت کر رہا ہے تجارت میں اس نے ایک غلام خریدا اس کے اس غلام میں کھے کی آگے قتل کر دیا تو اب اس غلام کے کیا کرتا ہے صلاح کرتا ہے اور اس کی جان چھڑواتا ہے کہتے ہیں یہ صلاح اس کے لئے جائز ہے اس لئے کہ غلام جو خریدا ہے اس نے یہ اس نے اپنی کمائی کے ذریعے خریدا ہے یہ مال تجارت میں سے ہے اس کے اور اس کے اندر تصرف کرنا اس کے لئے جائز ہے صورت سمجھ میں یہ معنی ہے ولا اذا قتل مازون اور جائز نہ اس صورت میں صلاح جائز ہے اذا قتل مازون جب قتل کر دے کوئی مازون بھئی آخرہ کس کو قتل کرے کسی دوسرے کو ہامادن اور کیسے قتل کرے جان بوجھ کر ففالہ عن نفسی پھر صلاح کرتا ہے اپنے نفس سے یعنی اپنے نفس کے عوض میں مال دے کر اپنے آپ کو چھڑاتا ہے کہتے ہیں جائز نہیں کیوں لیانا رقبتہو لئی سمین تجارتی اس لئے کہ اس کی جو رقبہ ہے وہ تجارت میں سے نہیں ہے فلا تجوزو لہو تصرف فیہا لہذا اس کے لئے جائز نہیں ہے اس کے اندر تصرف کرنا لیکن صحیح ہے اس عبد مازون کا صلاح کرنا عن نفس عبد کس سے صلاح کرنا نفس عبد اپنے ایک غلام کے نفس سے ایسا اس کا اپنا ایسا غلام جس نے کیا کیا تھا کسی دوسرے شخص کو لئن عبدہو من قصد بھی اس لئے کہ جو اس کا غلام ہے عبد مازون کا جو غلام ہے من قصد بھی وہ کی اپنی کمائی میں سے ہے فیہا سخو تصرف فیہی و تخلاصوہو تو صحیح ہے اس عبد مازون کا اس کے اندر تصرف کرنا اور اس تخلاوت تخلاصوہو اور اس کو چھڑوانا وصلح عن مقصود من طلق بی اکسر من قیمتی اور اسی طرح صلاح صحیح ہے بھئی پیچھے کیا تھا ساحا سلحو تو اسی پر آتف ہے صورت مسئلہ یہ بھئی ایک آدمی نے کیا کیا میری گاڑی غصب کر لی کیا کر لی گاڑی غصب کر لی اور پھر وہ گاڑی اس کے پاس ہلاک ہو گئی اب میں اس کے ساتھ صلح کرتا ہوں بھئی صلح کرتا ہوں تو اس پر قیمت آ رہی تھی صلح کر لی اور صلح میں میں نے کیا لے لیا مثلا گاڑی کی قیمت کتنی تھی پانچ لاک لیکن میں اس سے کتنے پر صلح کر لیتا ہوں چھ لاک پہ قیمت سے زیادہ مال پر صلاح کرتا ہوں تو یہ صلاح صحیح ہے امام صاحب کی نزدیک صاحبین کی نزدیک یہ صلاح صحیح نہیں صاحبین کی نزدیک یہ صلاح صحیح نہیں قیمت سے زائد پر صلاح کرنا جبکہ مقصوب طلب ہو چکا ہے یہ صاحبین کی نزدیک درست ہے اور امام صاحب کی نزدیک صحیح ہے لیکن اگر پیسے نہیں لیتا بھئی عوض میں میں سامان لے لیتا ہوں کیا لیتا ہوں سامان لے لیتا ہوں تو اب دونوں کے نزدیک صلح صحیح ہے چاہے سامان قیمت سے بڑھ کر ہی کیوں نہ ہو صورت سمجھ میں آگئی بھئی یہی بات کریں وَسُلْحُ عَنْ مَغْصُوبٍ تَلَفَا اور صلح کرنا ایسے مغصوب سے تَلَفَا جو کیا جو اس نے کیا کر دیا ہے غاسب نے تَلَف کر دیا ہے بِأَكْثَارَ مِن قِيمَتِهِ کتنے کے عوض میں اس کی قیمت سے زیادہ کے ساتھ اور عرضین یا کس کے بدلے میں سامان کے بدلے میں یہ صحیح ہے مگر یہ کہ وہ اتنی زیادتی ہو کہ جس میں لوگ بھی اتنے دھوکہ دیا کرتے ہیں مثلا گاڑی کی قیمت کتنی تھی پانچ لاکھ اور وہ صلح کر لیتا ہے پانچ لاکھ دس ہزار میں یا چار چار لاکھ نوے ہزار میں تو اتنی کمی بیشی تو ہوئی جاتی ہے گاڑی کی قیمت قطعان پانچ لاکھ تھی یا باز ایک قیمت لگانے والوں کے نظر ایک پانچ لاکھ تھی باز ہو سکتا ہے اس کی پانچ لاکھ دس ہزار لگاتے ہیں پانچ لاکھ دس ہزار باز اس کی قیمت چار لاکھ نوے تو اتنی کمی بیشی ہوتی ہے اتنا لوگ دھوکہ دے دیا کرتے ہیں تو اتنی کمی بیشی ہوتا ہے میں فرماتے ہیں پھر تو صلح صحیح لیکن اس سے زیادہ لے لے پیسے تو صحیح نہیں بھئی کیوں کہتے ہیں لیانا حق کا ہو فی القیمت اس لیے کہ بھئی بھئی وہ گاڑی تو حلاق ہو گئی جب گاڑی حلاق ہو گئی تو آپ جس چیز جس کی چیز غصب ہوئی تھی بھئی اس کا حق اب گاڑی کے ساتھ متعلق نہ رہا بلکہ کس کے ساتھ متعلق ہو گیا قیمت کے ساتھ گاڑی باقی ہے گاڑی تو ختم ہو گئی تو اس کا ہی وقت کیا بن گیا قیمت گاڑی سے اس کا حق ختم ہو چکا اب اس کا حق کس میں ہے قیمت کے اندر ہے لہٰذا اب زیادہ لیتا ہے تو یہ اس صورت میں ریبہ لازم آئے گا قیمت کتنی ہو سکتی تھی گاڑی کی یا پانچ لاکھ ہو سکتی ہے یا پانچ لاکھ پانچ ہزار ہو سکتی ہے مسئلہ یا پانچ لاکھ دس ہزار ہو سکتی ہے تو یہ تو ٹھیک ہے بھئی تو عبض لے رہا ہے اس کی قیمت لے رہا ہے لیکن اگر اس سے زیادہ لیتا ہے تو یہ کیا لازم آئے گا سود لازم آئے گا کیا لازم آئے گا سود لازم آئے گا لینہ حقہو فی القیمتی اس لیے کہ اس شخص کا حق تو قیمت کے اندر تھا فضائد الربا تو زائد کیا ہے ربا ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہ حقہو فی الحالی کی باقین کہ اس شخص کا حق حلاق بنے والی چیز میں اب بھی باقی ہے بھئے وہ امام صاحب فرماتے ہیں ابھی ہم قیمت کی طرح ہمارا انتقال نہیں ہوا بلکہ حق کس کے اندر ہے حلاق بنے والی چیز کے اندر اب بھی حقہ باقی ہے چنانچہ اس کی مثال ذکر کرتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں دیکھو ایک آدمی تھا اس کا غلام دوسرے نے غصب کر لیا اور غصب کرنے کے بعد وہ غلام اس کے پاس کیا ہوا حلاق ہوا جب غلام حلاق ہو گیا تو اب آقا اس سے کیا وصول کرتا قیمت لیکن آقا نے کیا کیا قیمت چھوڑ دی قیمت چھوڑ دی اب قیمت چھوڑنے کے باوجود غلام کا کفن دفن کرنا یہ آقا کے ذمہ ہے کس کے ذمہ ہے معلوم ہوا حلاقت کے باوجود آقا کا غلام کے ساتھ حق متعلق ہے اس لئے کفن دفن کس پر آ رہا ہے آقا پر تو دیکھا معلوم ہوا حلاق ہونے کے باوجود مالک کا حق اسی حلاق ہونے والی چیز کے ساتھ متعلق ہوتا ہے ہاں یہ حق منتقل ہو جاتا ہے قیمت کی طرف کب جبکہ قاضی فیصلہ کر دے آپ اگر یہ مسئلہ قاضی کے پاس چلا جائے اور قاضی فیصلہ کر دے بھئی چونکہ تم نے غلام غصت کیا تھا اب کیا دو اس کے اس کے عوض میں قیمت دو تو ار مولانا اس کی طرف حق منتقل ہو گیا قیمت کی طرف منتقل ہو گیا اور اب اس صورت میں قیمت سے زائد لینا امام صاحب بھی فرماتے ہیں درست نہیں لیکن قضائے قاضی سے قبل قیمت کی طرف انتقال نہیں ہوا ہاں کبھی بھی کس سے وابستہ ہے اسے غلام یا اسی گاڑی کے ساتھ وابستہ ہے آپ جب گاڑی کے ساتھ وابستہ ہے تو گاڑی کے عیورز میں کوئی شخص چاہے پانچ لاکھ لے چاہے چھے لے چاہے ساکھ ساتھ لے یہ تو اس کی مرضی ہے بھئی یہ اس کی مرضی ہے بھئی لیکن اگر قیمت کی طرف انتقال ہو جائے تو آپ قیمت اس پر دین ہو گئی تو دین کتنا ہوا پانچ لاکھ ہوا اور یہ لینا چاہتا ہے اسے چھے لاکھ تو یہ ایک لاکھ زائد کیا بن جائے گا سود بن جائے گا لہذا یہ جائز نہیں لیکن امام صاحب کیا فرماتے ہیں ابھی بھی اس کا حق کس سے وابستہ ہے اسے ہلاک ہونے والی چیز سے جب ہلاک ہونے والی چیز سے حق وابستہ ہے تو یہ اس کا عیوز لے رہا ہے تو عیوز میں جتنا بھی مال لینا چاہے کیا ہوتا ہے میں آپ کو دس روپے والا قلم آپ کو سو روپے میں بیچنا چاہوں تو جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو عیوز میں جتنا بھی مال لینا چاہے انسان لے سکتا ہے سورة سمجھ میں آگئی ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انا حق اہو فی الحالی کی کہ اس شخص کا حق کس چیز کے اندر تھا ہلاک ہونے والی چیز کے اندر باق ان وہ باقی ہے فائتیاز ہو بی اکثر لا یکونو ربا اس کا عیوز لینا زائد کے ساتھ یہ ربا نہیں ہے اس لیے کہ زائد عالی المالیت جو ہوتا ہے مالیت سے جو زائد ہوتا ہے پھر مقابلتی سورتی وہ کی صورت میں ہوتا ہے مقابلے کی صورت میں ہوتا ہے کی صورت میں مقابلے کی صورت میں بھئی آپ کہیں کہ یہ جو گاڑی کے میں چھ لاکھ روپے لے رہا ہوں ہے تو پانچ لاکھ کی میں کیا لے رہا ہوں چھ لاکھ یہ زائد ہی لے رہا ہوں کہتے ہیں نہیں بھئی اس کو زائد نہیں کہہ سکتے زائد اس وقت کہتے صورت ایک جیسی ہوتی مثلا آپ پر میرا دین ہے پانچ لاکھ میں آپ سے کتنے لے رہا ہوں چھے لاکھ اب دونوں کی صورت ایک جیسی ہے آپ کہہ سکتے ہیں پانچ لاکھ تو پانچ لاکھ کے مقابلے میں ہوئے اور یہ ایک لاکھ کیا ہو گئے زائد ہو گئے صورت سمجھ میں آئی لیکن اگر صورت ایک جیسی نہیں ہو جیسے غصب تو کیس کی تھی گاڑی اور ہی وقت میں کیا لے رہا ہوں مال لے رہا ہوں صورت ایک جیسی ہے صورت ایک جیسی نہیں جب صورت ایک جیسی نہیں ہے تو ایک کو زائد کہنا ایک کو کم کہنا یہ بات ہی نہیں بنتی بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ مہارا ہے فَإِنَّا زَائِدَ عَلَى الْمَالِيَّةِ فِي مُقَابلَةِ صُورَتِ اس لئے کہ مالیت پر جو زائد ہوگا وہ فی مقابلت صرف کے صورت میں ہوگا صورت کے مقابلہ جب دونوں طرف صورت ایک جیسی ہو ایک ہی جنس ہو ایک ہی چیز ہو ایک طرف بھی برہم دوسری طرف بھی برہم اب کمی بیشی پتہ لگ سکتی ہے کہ ایک طرف پانچ ہیں ایک طرف سات ہیں معلوم ہوئا دو کیا ہیں زائد لیکن جب جنس ایک جیسی نہ ہو تو پھر کمی بیشی کا پتہ نہیں چل سکتا وَفِي مُوسِرٍ آتَقَ نِصْفَ اللَّهُ وَصَالَحَانْ بَاقِهِ بِأَفْسَرَ مِن نِصْفِ قِيمَتِهِ بَتْحَلَ الْفَضْلُ صورت ہے مسئلہ یہ بھئی بھئی آپ جانتے ہیں ایک غلام ہے دو آدمی میں مشترک ہے ایک نے اپنے نصف کو آزاد کر دیا تو پورا غلام ہی کیا ہو جائے گا آزاد یہ نہیں ہو سکتا کہ نصف آزاد ہو اور نصف غلام ہو صورت سمجھ میں آئے تو لہٰذا ایک غلام تھا دو آدمی میں مشترک تھا بھئی اور ایک نے اپنے نصف کو کیا کر دیا ایک دولت من تھا اس نے اپنے نصف کو آزاد کر دیا جب نصف آزاد ہو تو باقی بھی نصف کیا ہو گیا آزاد ہو گیا بھئی آزاد ہو جاتا ہے تو لہٰذا آپ یہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ ختمت کرتا ہے تو یہ دعویٰ کرتا ہے اس پر تو یہ صلح کرتے ہیں آپس میں بھئی اور صلح کرتے ہیں غلام کی نصف قیمت سے زائد پر کہتے ہیں یہ درست نہیں بھئی نصف قیمت پر تو صلح صحیح ہے نصف قیمت سے زائد پر صلح صحیح نہیں بھئی یہ کیا وجہ ہے یہاں پر بھی کیا طلب ہوا ہے اس کا نصف غلام اور عیوض کیا مل رہا ہے قیمت تو جن سے ایک ہے جن سے الگ الگ ہے جن سے الگ الگ ہے تو وہاں پر جیسے قیمت سے زائد لینا جائز ہے یہاں پر بھی قیمت سے زائد لینا جائز ہونا چاہیے لیکن یہاں امام صاحب فرماتے ہیں جائز کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں بھئی اس کی وجہ یہ کہ یہ مسئلہ منسوس حالہ ہے اس کے بارے میں نفس آئی ہے حدیث آگئی جب حدیث آگئی تو ہم احناف ہیں مولانا حدیث آجائے تو قیاس کو ہم کیا کر دیتے ہیں سرک کر دیتے ہیں تو ہم نے قیاس کو سرک کیا اور حدیث کے مطابق فیصلہ کیا کہ حدیث سے پتہ چلا کہ کسی آئے گی نصف قیمت آئے گی جب نصف قیمت حدیث میں سراحتاً مذکور ہو گئی تو اب اس سے زائد لینا صحیح نہیں یہ معنی ہے وقیم مو سرین اور اس صورت کے اندر بھئی کہ مو سرین کہ کیا تھا بھئی کہ صورت میں خوشحال شخص کی صورت ایسے خوشحال شخص بھئی جس نے آزاد کر دیا ایسے نصف کو جو اس کا تھا بھئی جس نے اپنے نصف کو کیا کر دیا آزاد کر دیا وصالحان باقی ہی اور صلح کر لی باقی پر بے اکسرہ من نصف قیمتی ہی اس کی نصف قیمت سے زیادہ کے ساتھ بطل الفضلو تو جو زائد ہے نصف سے وہ باطل ہے حالہ بل اتفاق یہ بل اتفاق ہے مولانا امام صاحب کو بھی یہ مسئل صاحبین کا بھی یہ مسئل اما ایندہ ہما فظاہرن صاحبین کا عزیز تو بات ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے ماں قبل مسئلے میں بھی کیا فرمایا تھا کیا لازمات ہے ریبہ کیونکہ یہاں پر غلام سے انتقال ہو گیا نصف غلام سے کس کی طرف نصف قیمت کی طرف تو اب زائد لینا ریبہ ہوگا واما ایندہ ہو باقی امام صاحب کے نظر فلی انہ القیمت منصوص انا لئیہا اس لئے کہ قیمت یہاں پر کیا ہے منصوص صالح ہے اس کے بارے میں نف آئی ہے آہنا یہاں پر فلائی جوز الزیادتو آلئیہا لہذا یہاں پر زیادتی کرنا جائز نصف قیمت سے زیادہ لینا جائز نہیں وسمہ سمہ اس میں اشارہ ہے اور وہاں پر جو پچھلا مسئلہ تھا غیر و منصوص انا لئیہا یہ قیمت کیا تھی منصوص علیہ ہاں آہ جی اس کے بارے میں نف نہیں آئی تھی بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی اور یہ دیکھئے تین نمبر حاشیے میں وہ حدیث تھی ہوئی ہے وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَام بھئی وہ نف جو ہے حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے من آتاقہ شخصان شخص شیطیں حصے کو جس نے آزاد کر دیا کسی حصے کو مِنْ عَبْتِمْ مُشْتَرَقِمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِقِهِ جس نے آزاد کر دیا ایک حصے کو ایسے جو مشترک ہے اس کے اور اس کے شریک کے درمیان قُوْوِ مَعَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِقِهِ حدیث میں کیا رہا ہے قیمت لگائی جائے گی اس پر کس چیز کی قیمت بھی نَصِيبُ شَرِقِهِ اس کے شریک کے حصے کی قیمت لگائی جائے گی تو وہ نصف قیمت ہوئی اور لہٰذا معلوم وہ نصف قیمت اس پر آئے گی تو نصف قیمت سے زائد لینا صحیح لیکن اگر صلاح کر لی سامان کے بدلے صحاہ کیا ہے اب سامان چاہے نصف قیمت سے زائد ہی کیوں نہ ہو سمجھ میں ہے صلاح کیا ہو جائے گی صحیح کیونکہ اب مولانا سامان عیوض بن جائے گا کیا بن جائے گا عیوض بھائی بھائی تو اب زیادتی ظاہر نہیں ہوگی جبکہ اگر مال لیتا ہے پیسے لیتا ہے درہم دنانیر پھر زیادتی ظاہر ہوتی تھی وَلَوْ صَالَحَ بِعَارِزِنْ صَحَارَ اگر صلاح کر لی سامان کے عیوض میں صحاہ تو پھر صلاح صحیح ہے وَإِنْ كَانَ قِيمَتُهُ اگرچہ اس سامان کی قیمت جو ہے نصف عبد کی قیمت سے زیادہ ہو کیونکہ یہاں کیا بن جائے گا عیوض بن جائے گا اب زیادتی ظاہر نہیں ہوگی کیونکہ صورت بدل گئی ایک طرف کیا ہے نصف عبد ہے اور دوسری طرف سامان ہے تو سامان جن سلگ الگ ہے اس سے زیادتی ظاہر نہیں ہوگی وَبَدَلُ سُلْحِنْ عَنْتَ مِنْ عَمَدٍ اَوْعَلَى بَعْزِ دَيْنِ يَدْعِيهِ يَلْزَمُ الْمُوَقِّلَ لَا وَكِيلَهُ بھئی دیکھو مال کے دعویم تھا ایک شخص کا ایک شخص نے میرے اوپر دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا گھر ہے میں نے ایک شخص کو وکیل بنا کر بھیجا کہ جو بھئی اس نے میرے گھر کا دعویٰ کیا ہے تم اس سے میری طرف سے صلاح کر لو پچاس لاکھ کے بدلے میں وکیل جاتا ہے اور جاکت صلاح کر لیتا ہے تو یہ پچاس لاکھ موکل پر لازم ہوئے یا وکیل پر وہ کس سے مطالبہ کرے گا کہتے ہیں بھئی اس کی صلاح کس کے ساتھ آقت کس کے ساتھ ہوا وکیل سے لہٰذا مطالبہ بھی کس سے کرے گا وکیل سے کرے گا اور پھر وکیل کس پر رجوع کرے گا موکل پر لہٰذا صلاح ان مال کی صورت میں اور یہ بس کس پر لازم ہوتا ہے وکیل پر کس پر لازم ہوتا ہے کیونکہ آقت کس نے کی آقت صلاح وکیل نے کیا صورت سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر صلاح ہوئی دم عامد سے ایک آدمی نے دوسرے کو ختل کر دیا تھا اور پھر کسی کو وکیل بنا کر بھیجا کہ بھئی وہ مجھ پر کیا ہے ان کا وہ دم عامد کا دعویٰ کریں گے تم کیا کرو میری طرف سے جا کر صلاح کر دو اسے قصاد چھوڑ دیں اور دس لاکھ روپے لے لیں وکیل گیا اس نے میری طرف سے صلاح کر لی تو کیا اب یہ مال وکیل پر لازم ہوگا یا موکل پر کہتے ہیں بھئی اس صورت میں مال موکل پر لازم ہوگا وکیل پر کیونکہ قصاد کا دعویٰ وکیل پر نہیں ہے بلکہ کس پر ہے قصاد کی وصولی صرف کس سے ہو سکتی ہے موکل پر تو اس صورت میں مال مال نا اب یہ مال بدل صلاح ہو دم عامد سے تو اس صورت میں مال وکیل پر لازم نہیں ہوگا بلکہ کس پر لازم ہوگا ابتداءن ہی موکل پر لازم ہو جائے گا اس لیے کہ صلاح جب مال کے عوض میں ہوتی تھی تو وہ بیع بن جاتی تھی اور بیع میں جو حقق کیا کرتا ہے کسی پر عوض لازم ہوتا ہے لیکن یہاں پر صلاح کس پر ہو رہی ہے دم عامد پر تو ایک طرف تو ہوا مال لیکن دوسری طرف مال نہیں ہے تو اب اس کو بیع بنانا ممکن جب بیع بنانا ممکن نہیں تو اب عوض وکیل پر نہیں لازم بلکہ کس پر لازم ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی یا دوسری صورت بھئی کہ صلاح کرتا ہے باز دین پر ایک آدمی نے میرے اوپر پچاس لاکھ کا دعویٰ کر دیا میں نے آپ کو وکیل بنا کر بھیجا کہ جاؤ بھئی پچیس لاکھ پر اس سے صلاح کر لو تو میں نے باز دین پر صلاح کے لیے آپ کو وکیل بنایا کل دین پر یا باز دین پر باز دین پر صلاح کے لیے وکیل بنایا تو اب یہ آپ جا کر اس کے ساتھ صلاح کر لیتے ہیں پچیس لاکھ پر صلاح ہو گئی بھئی تو یہ پچیس لاکھ کیا وکیل پر لازم ہوں گے یا موکل پر کہتے ہیں بھئی دیکھو اس صورت میں جب پچیس لاکھ پر صلاح ہوئی معلوم ہوا پچیس لاکھ اس نے ماس کر دیئے پچیس لاکھ اس نے کیا کر دیئے ان کا دعویٰ اس نے چھوڑ دیا تو یہ جو دعویٰ چھوڑا پچیس لاکھ کا اس کا نفع کس کو ہوا وکیل کو یا موکل کو موکل کو نفع جب موکل کو ہو رہا ہے تو جو مال بھی لازم ہوگا وہ کس پر ہوگا موکل ہی پر ہوگا وکیل کو آرہا نہیں ہوگا صورت سمجھ میں آئی بھئی یہ معنی ہے وَبَدَلُوا سُلْحِنْ عَنْدَ مِنْ آمَدِنْ اور بَدَلِ سُلَحُو کس سے بھئی دمِ حامد سے جو بَدَلِ سُلَح آیا بھئی سُلَح ہوئی اور اس کا جو بَدَلْ دیا مال دیا کس سے سُلَح ہوئی ہے دمِ حامد سے اور علا بازِ دین یتعیی یا سُلَح ہوئی ہے کس پر بھئی بازِ دین پر جس کا وہ دعویٰ کر رہا تھا اس کے بعد پر دعویٰ مثلا کتنے کا تھا پچاس لاکھ اور بازِ دین کتنا ہے پچیس لاکھ پر سُلَح ہوئی ہے تو اس صورت میں يَلْزَمُ الْمُوَقِلَہ دونوں صورتوں میں یہ بدلِ سُلَحِنْ کس پر لازم ہوگا یہ خبر ہے بدلِ سُلْحِنْ مُبْتَدَا تھا اور يَلْزَمُ الْمُوَقِلِ اس کے خبر ہے اس صورت میں یہ بدلِ سُلَحِنْ کس پر لازم ہوگا مُوَقِلْ پَرْ لَا وَكِيلَهُو وَكِيلْ پر لازم لَيَنَّ سُلْحَ فِي حَاتَهِنِ سُلَحِنِ لَيْسَ بِمَنْزِلَتِ الْبَعِعِ اس لئے کہ سُلَحِنْ دونوں صورتوں کے اندر بیع کے درجے میں نہیں ہے اَمَّا فِي الْاوَلِ فَظَاهِرُونَ پہلی صورت کے اندر تو ظاہر ہے دمِ عامد والی صورت میں تو ظاہر ہے ایک طرف سے مال ہے دوسری طرف سے مال نہیں تو بے نہیں بن سکتی دوسری صورت کے اندر تو بھئی ایک طرف سے پچاس لاکھ کا دعویٰ ہے دوسری طرف سے پچیس لاکھ جارے ہیں تو یہ تو بے بن سکتی ہے کہتے ہیں بھئی فَلِيَنَّهُ أَخْزُ الْبَازِ وَحَدْتُ الْبَاقِي بے اس لئے نہیں بن سکتی اس لئے کہ اس کے اندر باز کا لینا ہے اور باقی کو چھوڑ دینا ہے فَيَرْجَوْ الْحَقُوقِ الْمُوَقِي تو اس صورت میں لہذا حقوق کس کی طرف لازم ہوں گے روچ لوٹیں گے موکیل کی طرف مگر یہ کہ زمانت دے دے اس کو بھئی وکیل بھئی وکیل کیا کرے زمانت دے دی اگر زمانت دے دی تو اب اس پر مال آئے گا لیکن کس اعتبار سے زمانت کی وجہ سے مال آئے گا بھئی بھئی میرے وکیل کو بیجا اس نے میرے پر کیا کیا صلاح چاہے دم حامد میں تھی یا کس کے اندر تھی بازے دین کے اندر تھی پچاس لاکھ کا دعویٰ تھا میں نے کہا جا کر پچیس لاکھ پر صلاح کر لو اس نے صلاح کر لی اور دونوں صورتوں میں وکیل زمانت بھی دے دیتا ہے کہ یہ پچیس لاکھ وصول کر کے دینا کس کی ذمہ داری اگر موکل نے نہ دیئے تو میں دوں گا تو اب تو اس نے بقیدہ زمانت دے دی ہے تو اب اس پر لازم ہوں گے لیکن اس وجہ سے نہیں کہ وہ وکیل ہے اس وجہ سے کہ وہ کفیل ہے مگر یہ کہ زمانت دے دے اس کو وکیل اس صورت میں بدل وکیل پر آئے گا کس وجہ سے لی کفالت کی وجہ سے اور ان صورتوں صلاح کی ان صورتوں کے اندر کہ وہ بیع کی طرح ہوں بدل صلاح کس پر لازم ہوگا وکیل پر اس صورت کے اندر صلاح کب صلاح ہو مال سے اور کس پر صلاح ہو علا مال مال پر صلاح ہو من غیر جنس المصالح علیہی لیکن جبکہ مصالح انہو کی جنس میں سے نہ ہو دعویٰ اس کے کس کا تھا جی بھئے دعویٰ تھا اس کا بصلا دعویٰ اس نے کیا تھا گاڑی کا اور میں کیا دے رہا ہوں اس کو پیسے دے رہا ہوں تو جنس دیکھ ہے یا الگ الگ ہے تو مصالح انہو ہے گاڑی اور مصالح علیہ کیا ہے درہمو دنانیر ہیں تو اس صورت کے اندر یہ بیع بن جائے گی بھئی اور بیع بنے گی جبکہ مال کیا ہو وہ مال کیا ہو سولہ کس طور پر ہو بھئی بھئی اس نے دعویٰ کس کا کیا تھا گاڑی گاڑی بھی مصالحان ہو یہ بھی مال ہے اور میں نے عیوز کیا دیا درہمو دنانیر دیئے تو وہ بھی مال ہے اور یہ مصالح حالے ہوا اور دونوں کی جنسے کہیں یا الگ الگ ہے الگ الگ ہے نیز ویقون مہا اقرار کہ سولہ بھی کس کے ساتھ ہو بھئی اقرار یہ صورت میں بیعہ بنتی تھی یا باقی سورتوں میں بھی بیعہ بن جاتی تھی اقرار والی صورت میں تو اس صورت میں یہ جو بدل سولہ ہے جب وہ بیعہ بن جائے گا اور اس کے لئے ضروری ہے کہ مصالح حالے کے اور مصالحان ہو کی جنسہ الگ الگ ہو اور اور کس کے ساتھ ہو صورت اقرار کے ساتھ ہو اس صورت میں یہ بیعہ بن گئی اور بدل کس پر آئے گا وکیل پر لازم آئے گا سورت سمجھ میں آئے گا وَإِن صَالَحَ فُضُولِيٌّ وَظَمِنَ الْبَدَلَ اَوْ أَضَافَ إِلَى مَالِهِ اَوْ أَشَارَ إِلَى نَقْدٍ یہ نَقْدٍ لَفْسَوَي اَوْ أَشَارَ إِلَى نَقْدٍ اَوْ عَرْزٍ بِلَا نِسْبَتٍ اِلَى نَفْسِهِ اَوْ اَتَلَقَ وَنَقَدَ صَحَّ وَإِلَّمْ يَنْقُدْ اِنْ عَجَازَهُ الْمُدَّى عَلَيْهِ لَزِمَهُ الْبَدَلْ وَإِلَّا رُدَّ فُضُولِي جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں بھئی جو شخص آپ کی طرف سے کوئی آقد وغیرہ کرتا ہے اور آپ نے اسے وکیل نہیں بنایا آپ نے اس کام کا اسے حکم نہیں دیا وہ کیا کہلاتا ہے فُضُولِي کہلاتا ہے یعنی ایک اجنبی ہے ایک شخص ہے سورت دیکھو ادھر ایک شخص نے میرے اوپر دعویٰ کر دیا کہ یہ گھر میرا ہے جو آپ کے پاس ہے اس نے دعویٰ کیا ایک اجنبی شخص یعنی جسے میں نے حکم نہیں دیا کوئی میرا جاننے والا وہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ جا کر صلاح کر لیتا ہے لیکن صلاح کے اور صلاح کے اندر بھئی جو بدل صلاح ہے اس کے نسبت اپنی طرف کرتا ہے مثلا کیا کہتا ہے کہ صلاح کر لو بھئی اس مکان کا کیا کرو اس کا دعویٰ چھوڑ دو اور اس کے عیوز میں آپ کو یہ اپنے دس لاکھ روپے دے دیتا ہوں تو نسبت کسی طرف کی بدل صلاح کی نسبت کہ میں اپنے مال میں سے یہ بدل صلاح دیتا ہوں چاہے وہ اب سامان ہو مثلا کہ میں آپ کو بدلے میں اپنا یہ گھر دے دیتا ہوں یا وہ نقضی ہو میں اپنے یہ دس لاکھ آپ کو دے دیتا ہوں تو اپنی طرف نسبت کر دیتا ہے بدلے صلاح کی نسبت کس کی طرف کرتا ہے اپنی طرف کی یہ میرے مال میں سے یا اپنی طرف نسبت نہیں کرتا بلکہ اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہے کہ آپ صلاح کر لیں عیوز میں میں آپ کو یہ والی گاڑی دے دوں گا یا عیوز میں آپ کو میں یہ والے پیسے جو پڑے ہیں آپ کو دے دوں گا اشارہ کر دیتا ہے تو یہ صلح صحیح ہے کیا ہے اور وہ دے دیتا ہے ادائیگی کر دیتا ہے تو صلح صحیح ہو گئی یا مطلقاً صلح کرتا ہے اپنی طرف بھی نسبت نہیں کرتا کہ میں اپنی گاڑی آپ کو دے دوں گا یہ اور اشارہ بھی نہیں کرتا کہ یہ والی گاڑی آپ کو میں دے دوں گا بلکہ مطلق کہتا ہے کہ صلح کر لو وہ جو آپ نے مکان کا دعویٰ کیا ہے کتنے پر صلح کر لو دس لاکھ پر صلح کر لو اب دس لاکھ کی نسبت اس نے اپنی طرف کی کہ میرے ہیں یہ میں تمہیں اپنی طرف سے دس لاکھ دے دوں گا نہیں بھئی نسبت نہیں کی بھئی یا اشارہ بھی نہیں کیا کہ یہ والی دس لاکھ مطلق ذکر کیا بھئی کہ دس لاکھ پر صلح کر لو تو کہتے ہیں بھئی اگر دس لاکھ ادا کر دیتا ہے تو بھی صلح صحیح لیکن اگر مطلق ذکر کیے اور ادائیگی نہیں کی تو یہ صورت میں مطالعہ پر موقوف ہے اگر وہ قبول کر دیتا ہے اس صلح کو تو اس پر وہ مال لازم ہو جائے گا اور اگر قبول نہیں کرتا تو کیا ہو جائے گا یہ ہے رد ہو جائے گا صورت سمجھ میں آئی بھئی یہ معنی ہے بھئی اور زامین بنا کس کا بھئی بدل کا زامین بنا کہ میں زمانت دیتا ہوں ایک صورت یہ یا نسبت کی کس کی طرف اپنے مال کی طرف کہ بدلے میں میں کیا دوں گا اپنا یہ مال دوں گا یا اشارہ کیا کس کی طرف اپنی طرف نسبت نہیں کی بلکہ نقدی کی طرف یا سامان کی طرف کیا کیا کہ یہ نقدی میں تمہیں دے دوں گا بدلے میں یا یہ والا سامان تمہیں دے دوں گا بلا نسبت اپنی طرف نفس کی طرف نسبت کی ہوئے بغیر صرف اشارہ کیا اور اطلق یا تیسی صورت کیا ہے مطلق چھوڑ دیا ہے یعنی اپنی طرف نسبت بھی نہیں کی اور اشارہ بھی نہیں کیا وَنَّا قَدَى اور ادائی کی کر دی صححہ تو یہ صلح کیا ہے صحیح ہے وَإِلَّمْ يَنْقُبْ اور اگر اس نے ادائی کی نہیں کی اِنْ اَجَازَهُ الْمُتَالَحِ تو اب اگر مطالح نے اس کی اجازت دے دی لازم لازمہ البدل تو اس پر کیا لازم ہو جائے گا بدل لازم ہو جائے گا وَإِلَّا رُدَّا وَرْنَا کیا کر دیے دے گا اس صلح کو رد کر دیے دے دیکھئے اب تفصیل خود بدلہ رہے ہیں اے صالح الفضولیوں صلح کی ایک فضولینے انجانب المتالح کس کی طرف سے مطالح کی جانب سے مال مدعی کس کی ساتھ صلح کی مدعی کے ساتھ وَزَّمِنَا بَدَلَا صُلْحِ وَزَّمِنَا بَدَلَا صُلْحِ وَزَّمِنَا بَدَلَا صُلْحِ اَوْ قَالَا يَيُنْ قَحَا دیکھو اپنی طرف نسبت کرے گا صالح تُقَعَلَا عَلْفِ بِرْحَمِ مِمْ مَالِ میں تجھ سے صلح کرتا ہوں ایک ہزار درہم پر اپنے مال میں سے اوْ عَلَا عَلْفِ حَازَ یا اس ایک ہزار پر جو میرے ہیں الفی اپنی طرف نسبت کر رہا ہے یا نہیں یعنی اوْ عَلَا عَلْفِ حَازَ یعنی یا یہ میرے جو ہزار ہیں اس پر میں صلح کرتا ہوں اوْ عَلَا عَبْدِ حَازَ یا یہ جو میرا غلام ہے اس پر صلح کرتا ہوں تو دیکھو اپنی طرف نسبت کر رہا ہے اوْ قَعَلَا عَلْفِ دیکھئے معنینا آپ اشارہ کرے گا کہتا ہے صالح تُقَعَلَا عَلْفِ میں تیرے پر صلح کرتا ہوں اِس ایک ہزار درہم پر اوْ عَلَا 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 عَلْفِ حَازَ میں تیرے پر صلح کرتا ہوں اس غلام پر تو دیکھو نقدی بھی ذکر کر رہا ہے تو بھی یہ حکم ہے یا سامان یعنی غلام ذکر کر رہا ہے تو بھی یہ حکم اچھا من غیر تو دیکھو اس میں اشارہ کر رہا ہے من غیر این سباہما الانفتہی بغیر اس کے کہ ان کی نسبت کس کی طرف کرے اپنی طرف کرے اپنی طرف نسبت carry بغیر ان کی طرف صرف اشارہ کیا اور اطلاقا یا کیا کرتا ہے وہ صلف چھوڑتا ہے یعنی اشارہ کرتا ہے اور نہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے وقالا اور کہتا ہے سالح تکا علا الف درہمی میں ترسلہ کرتا ہوں ایک ہزار درہم پر ونقضہ ہو اور کیا کر دیئے اس نے نقض بھی دے دیئے اضائیگی بھی کر دی ففی حادیہ سوری ان تمام سورتوں کے اندر تحصل ہو سولہ کیا ہو جائے گی صحیح اور یاد رکھو یہ حضوری کی طرف سے احسان شمار ہوگا لہٰذا اب وہ مطالعہ پروجو نہیں کر سکتا کہ میں نے آپ کی طرف سے اتنا ماز سولہ میں دیا تھا اب مجھے کیا کرو آپ ادائیگی کرو اس نے کوئی حکم دیا تھا دینے کا نہیں بھئی اور اگر اس نے سولہ تو کر لی ہزار مطلق پر لیکن ادائیگی نہیں کی تو کہتے ہیں اگر اجازت کس نے دے دی مطالعہ نے اجازت دے دی لازم ہو تو اس پر لازم ہو جائے گا وہ ہزار وَإِلَّا فَلَا اور اگر نہیں کی تو اس پر لازم بھی نہیں ہوگا چلیے مانانا حادہ والمران وَاللَّهُ عَلَمْ حَقِقَةِ الْقَلَامِ